پبلک ٹی وی آپ کی آواز اتر پردیش کے جنپت مردباد میں ایک وحشی نے دوسری ککشہ میں پڑھنے والی معصوم بچی کو درندگی کے بعد بے رہمی سے گلا دبا کر مار ڈالا تین دن سے لاپتہ بچی کا آردنگن شب گھر سے قریب ایک کلومیٹر دور گننے کے کھیت میں پڑا ملا بچی کے شریر کے نیچے کے کپڑے گائب تھے اس کے شریر اور گلے پر چوٹوں کے نشان ملے پولیس نے اگیات کے خلاف مقدمہ درج کر کاروائی کی پرکریہ شروع کر دی ہے دراصل گھٹنا مردباد کے تھانا کانٹ کسوے کی ہے جہاں پر تین دن پہلے ایک معصوم چھاترہ گھر کے باہر کھیلتے کھیلتے گائب ہو گئی تھی پریوار کے لوگوں نے معصوم چھاترہ کو دھوننے کا کافی پریاس کیا لیکن سفلتہ نہیں ملی مایوس پریوار کے لوگوں نے پولیس کی شرن لی اور تھانے میں گمشد کی درج کرائی تین دن بعد چھاترہ کا شب گھر سے ایک کلومیٹر دور گننے کے کھیت میں ملا گرامیڑوں نے جب پریوار اور پولیس کو سوچنا دی تو موقع پر پہنچے اور پریجنوں نے چھاترہ کی شناخت کی کھیت میں ملی چھاترہ کی لاش دیکھ کر سبھی کا دل دہل گیا خون میں لطپت اردنگن عوستہ میں شب دیکھ کر پریوار کے لوگوں کا رو رو کر برا حال ہے ملی چھتر کانٹ کے کسبہ کانٹ میں ایک اویسک بالکہ کھیلتے سمیں اپنے گھر سے گائب ہو گئی پریجنوں دورہ پہلے کھوجنے کا پریاس کیا گیا اس کے بعد تھانے پر سوچنا دی گئی جس سمجھ میں تھانے پر ابھیوک پنجکرد کر بالکہ کو ڈھونڈنے کا پریاس کیا جا رہا تھا سوشل میڈیا جن سہیوگ سے بھی ڈھونہ جا رہا تھا اس بچ کل دن آنکھ چوبیس کو بالکہ کا سو کھیت میں ملا ہے اس سمجھ میں پنچایت نامو اور پی ایم کی کاروائی کی جا چکی ہے پوش مارٹم سے ہتیا کی پوشٹی ہوئی ہے ایوم دوسکرم کی بھی پوشٹی ہوئی ہے اجیات افیقت کے برود افیوک پنجکرد کر ہمارے دورہ ٹیم گھٹھت کر دیا گیا ہے اور گھٹنا کے سکھر آناورن کا پریاس کیا جا رہا ہے پبلک ٹی وی آپ کی آواز